اپیسوڈ 26 میں آپ دیکھیں گے ردہ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد مہک شمشیر کی طرف دیکھتا ہے جو کہ شمشیر پریشان ہو کے ایک سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے تو اسی خیالوں میں اس کو اپنی ماں کی یاد آ جاتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ ردہ کی نکاح ہو جاتا ہے اور شمشیر اپنی ماں کی یادوں میں کچھ پل یاد کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد مہک آتا ہے اور شمشیر سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا شمشیر کہتا ہے کچھ نہیں ویسے ہی میں ادھر بیٹھا ہوں میں آتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر سارس دلاور کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اچانک سے مہوش کی طبیعت خراب ہو جاتا ہے اس کے بعد شمشیر کا اسی ٹیم تارا بھائی کو فون آتا ہے اور ماں کا حال پوچھتا ہے اور تارا کہتا ہے کہ ماں کی طبیعت بہت خراب ہے جلد سے جلد ہسپیٹل پہنچنے کی کرو یہ سن کے شمشیر فورا ہسپیٹل آتا ہے اور آنکہ پوچھتا ہے کہ میسیس دلاور ادھر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی تھوڑی دیر بعد یہاں ڈیتھ ہو گئی اس کو لے گئے ہیں تو یہ سن کے اس کے ہوش اوڑ جاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دلاور بوڈی لے کے گھر پہنچتا ہے اور کھویا ہوتا ہے اور اس کے بعد تارا اس کو انسلا دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ شمشیر کو بتا دینا چاہیے وہ کہتا ہے شمشیر کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کی وجہ سے ہی میوشہ میں چھوڑ کے چلی گئی اگر کسی نے بھی اس کو بھلایا یا کیا تو اس کے بعد تارا اس کو گلے لگا کے رونے پڑ جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تارا باہر جاتا ہے اور اس کی بیگم کہتا ہے شمشیر کو مت بلانا یہاں زیادہ مسئلہ خراب ہوگا وہ کہہ رہا ہے ماما کا فون تو اس کا فون آیا تھا میں نے ان کو پہلے ہی بتا دیا اور اس کے بعد تارا باہر بیٹھے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں شمشیر بھاگتا ہوا آتا ہے اور آگے چلے جاتا ہے اور تارا کہتا ہے اندر مت جاؤ پاپا تم بابا سائیں تو میں نہیں ملنے دیکھے شمشیر کہتا ہے ایک بار سے ماما کی شکل دکھا دو پھر میں چلا جاؤں گا مجھے اور کچھ نہیں چاہیے وہ کہتا ہے نہیں اس کے باوجود شمشیر زید کرا کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر دیکھتا ہے کہ سامنے سے دلاور سائیں بابا سائیں آ رہے ہوتا ہے یہ دیکھ کے شمشیر ایک دم رک جاتا ہے اور دلاور پاس آ کے اور شمشیر کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے گھر پہ آنے کی کہتا ہے مجھے بس ایک بار ماما کی شکل دکھا دو میں چلا جاؤں گا وہ کہتا ہے بلکل نہیں اس کے بعد تارا کو کہتا ہے اس کو باہر لے جاؤ تو تارا اس کو ہاتھ سے پکڑ کے شمشیر کو باہر نکال کے دیتا ہے اور اس کے باوجود شمشیر روتا ہوا باہر نکلتا ہے اور اس کا بابی بھی سامنے دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد شمشیر اپنی گھر کی طرف روان ہو جاتا ہے اور جہاں راستے میں مہا کی یاد میں روتا ہوا جاتا ہے اور مہک فون کر رہا ہوتا ہے کہ شمشیر کا فون نہیں مر رہا اس کا مہک کا پاپا پوچھتا ہے کیا ہوا اور اس میں ردہ کی رکستی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد مہک بھی وہاں پیسے چلا جاتا ہے اور جب وہ گھر آ کے پہنچ کے دیکھتا ہے کہ کیا ہوا شمشیر کو کہتا ہے کہ تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں کیسے آتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ممہ چھوڑ کے چلے گی تو مہک پوچھتا ہے کہاں چھوڑ کے چلے گی کہاں دنیا سے چھوڑ کے چلے گی اور مجھے آخری بار شکل بھی دکھانے نصیب نہیں ہوا انہیں مجھے دھکے دکھا کے باہر نکال دیا اس کے بعد مہک شمشیر کو دلاسہ دیتا ہے اور اس کے بعد اپیسوڈ کی اینڈ ہو جاتا ہے تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ